موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر نکتہ نظر میں ہمارے آج کے موضوعات ہیں عدالت میں ریلوے کی شنوائی اور ریلوے پر لیا جانے والا آزخود نوٹس جس میں جزیز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت کام نہیں کر رہی اور ہم سرکاری اداروں میں بالخصوص ریلوے میں شفافیت لا کر رہیں گے اس کے علاوہ نواز لیک کی گو زرداری گو مہم اور ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کی سیاست میں آمد بائیک مولنگ کی طرف سے اس خط کی تردید جو صدر زرداری سے منصوب کیا جا رہا تھا اور منصور اعجاز کو بھیجا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کل جیسے شامی صاحب نے وعدہ کیا تھا عمران خان کی کتاب سے کچھ اقتباسات اسلام علیکم شامل صاحب والیکم اسلام دی شامل صاحب عدالت میں ریلوے کا مسئلہ جو ہے وہ زیر غور ہے اور عدالت نے گورننس کے بڑے بنیادی قسم کے سوالات اٹھا دی ہیں یہ کہنا سرہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں کہ حکومت کام ہی نہیں کر رہی نہیں تو کام کر رہی کیا لیکن عدالت کی طرف یہ کہا جا ہے کام کر رہی ہے بس یہ کام کر رہی ہے یعنی آپ جہاں پیسہ بن رہا ہے کمیشن کھائے جا رہے ہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے کوئی دو پرسنٹ چار پرسنٹ کمیشن کھا لیا ہے اس پہ کوئی سبر کر لیتا ہے یہاں یہ ہو جائے کہ اگر ہنڈر پرسنٹ آپ کھانے لگ جائے تو کیا مسئلہ بنے گا تو کون لوگ ہیں ریلوے میں کیا ہو رہا ہے ریلوے بلکل یعنی تباہ ہو چکی ہے گاڑیاں چل نہیں رہی انجن موجود نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں آپ اسی طرح دیں دیں پی آئیے جو ہے وہ خالد گروہ ہیں سٹیل مل جو ہے وہ بندن ہو چکی ایک طریقے سے اور پھر رینٹل پاورس سے پہلے جو ہوا ہے کہ لوگوں کو ایڈوانسز دے دیے گئے ہیں اور پروڈکشن نام کی چیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ تو سپریم کورٹ سوو موٹو نوٹس نہ لیتی تو پھر کوئی پرسانی حال ہی نہ ہوتا لیکن شاہم صاحب کیا عدالت یہ مسائل حل کر سکتی ہے عدالت مسائل تو حل نہیں کر سکتی لیکن عدالت ذمہ داروں کو پکڑ سکتی ہے دیکھئے اور ان کے گردن جو ہے نا ان کی گردنیں ماں پھی جا سکتی ہیں اور ان کے پیٹ چیر کا ان سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں دیکھئے پہلے کہتے تھے کہ عدالتیں ہی کام نہیں کرتی چوروں کو نہیں پکڑتی اور مقدموں میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے اب عدالت ایک ایک کو پکڑ رہی ہے اور جہاں آپ انگلی رکھتے ہیں وہی شگاف ہو جاتا ہے لیکن شاہم صاحب جو محاذرائی کی قیفیت بنے گی یہ کہہ دینا کہ حکومت کام نہیں کر رہی دیفنیٹلی وہ پہلے بھی اس حکومت کے اور عدلیہ کے درمیان کوئی معاملہ تمام کے تمام ٹھیک تو نہیں دیکھئے یہ محاذرائی نہیں ہے حکومت کو کوئی دھکا نہیں دے رہا لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ جو افسر چاہے جہاں چاہے کھا جائے جس طرح ٹنڈر میں بیمانی کر لے آپ کو یاد معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو انجن مگوائے جاتے ہیں باہر سے قسم قسم کے انجن پاکستان میں موجود ہے اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں تو ایک ہی برانٹ کا انجن ہونے مگوائے اور پھر اس کی تیاری بھی چروع کر دی یہاں کبھی چین سے کبھی جاپان سے کبھی جرمنی سے کبھی امریکہ سے یعنی جو صاحب آتے ہیں وہ اپنے کمیشن کی خاطر سارا معاملہ بدل دیتے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب لوگوں کو ٹھیک کیا جائے دیکھیں اگر قانون ٹھیک نہیں کرے گا نا تو پھر لوگ ان کو سڑکوں پر گھسیتیں گے ان کرپٹ لوگوں کو اس میں ایک امپلائیڈ سینس بھی ہے آج جو کہی گئی ہے بات وہ یہ ہے کہ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ ایف آئی اے تو کام نہیں کری اگر یہ اسے سمجھا جائے کہ حکومت کا پہلے ایف آئی اے سے دیکھ لیا نا انہوں نے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں نیب کی طرف جائیں اب نیب میں کیونکہ ایک فسی بخاری صاحب آگئے ہیں ایک شریف آدمی ہے اس لیے ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے یہ کچھ کام کر کے دکھائیں گے لیکن شامی صاحب ایک اور بھی ہے کہ چودین نصار علی خان کی ایک پٹیشن بھی زیر غور ہے عدالت میں چودین نصار علی خان صاحب کی پٹیشن تو اپنی جگہ ہے وہ ٹیکنیکل نویت کی پٹیشن ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی یعنی مشاورت کے جو دستوری تقاضے ہیں اس تقرری میں وہ پورے نہیں کی گئے اس میں اختلاف سے یہ بڑی دیکھیں اس کے دور رہ سسرات ہے ابھی آپ نے وزیراعظم مقرر کرنا ہے نگران نگران وزرعالہ مقرر کرنے انتخابات کے موقع پر اگر مشاورت جو ہے اس کو اس طرح قبول کر لیا جائے جس طرح کیا گیا ہے تو اس کا مطلب اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا آپ نے ایک نام بھیج دیا جناب آپ کا کیا اتراز ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کو آپ نے مقرر کر دیا تو یہ مشاورت جو ہے اس کے معاملے میں تو سپریم کورٹ کو اپنا ورڈکٹ دینا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کام ہے لیکن فسی بخاری صاحب کی جو ذات ہے اس پر کوئی جگڑا نہیں ہے اور وہ کام کرے تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی بن جائے گی دیکھیں یہ جو نیب ہے اگر یہ کام کرے تو اس سے یہ بہت مگرمچوں کو پکڑ سکتی ہے یہ تو آپ کے سامنے تیر رہے ہیں یہ مگرمچ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں اچھا شامل صاحب اگر اب آپ دیکھیں ہم درہا وہ ریلوے کی جو بات کر رہے تھے کہ عدالت میں عدالت میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ عدالت یہ پوچھے کہ آپ اٹھائیس عرب روپیہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ نے یہ کہاں خرج کرنا ہے آپ پہلے اپنے پروسس کو ٹھیک کریں یا اس سے تو نئی ریلوے کھڑی ہو سکتی یہ گفتگو جو ہے یہ سوال جواب جب آپ تجاوز کر جائیں گے جب آپ کرکچن پہ آ جائیں گے آپ کو پتہ کتنا انجن جو ہے شیخ رسید صاحب تو کہتے ہیں ساٹھ اور ریلوے بھی مانتی چالیس یا پچاس انجن جو ہیں وہ اس لیے برباد ہو گئے کہ ان پہ تیل ناکس ڈالا گیا تھا یعنی کرپٹ لوگوں نے تیل میں پیسے بچانے کے لیے اس کو ناکس ڈالا اور انجن برباد کر دی کرون روپے کے اب لطیفہ یہ ہے کہ یہاں شیخ رسید صاحب پارٹی بند ہیں وہ سابق وزیر ریلوے ہیں جیروے کو جانتے ہیں ادھر آپ رینٹل پاور میں جو موجودہ وزیر فیصل صالح حیات وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے حج سکنڈل میں وہاں ایک وزیر صاحب جو تھے وہ بھی آکے پارٹی بن گئے تھے سواتی صاحب اور ان کو تو پھر استیفہ دینا پڑا کابینہ سے الگ ہونا پڑا اور یہ جو ہیں ابھی کابینہ میں موجود ہیں جو فیصل صالح حیات ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ کابینہ سے استیفہ دیتے پھر لڑتے لیکن بہرحال سواتی صاحب کو تو وزیر اعظم نے نکال دیا تھا فیصل صالح حیات کو نہیں نکال دیا نکالا اب اس کا مطلب ہے حکومت ڈاماڈول ہو جائے گی مسلم نہیں کاف ان کے پیچھے کھڑی ہے یا تو مسلم نہیں کاف ان کو نکالے تو بھئی بات یہ ہے کہ وزیروں کو نکالنے کی بجائے آپ کرپ لوگوں کو ہی نکال دیں اچھا شامس صاحب یہ جو عربوں کے آخر عدالت کو اس پورے کرپشن کے سمندر میں خود از خود نوٹس لے کے خود آنا پڑا ہے کیا ہم اس سے کوئی خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں خیر کی توقع کیا ہے اگر کراچی کا سوو موٹر نوٹس نہ ہوتا تو آج بھی روز بندرہ بیس آدمی مر رہے ہوتے آپ دیکھیں کراچی میں جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے اور سمات شروع کی ہے کتنی تھنڈک ہوئی ہے اس کے بعد اور ٹارگیٹ کلرز کتنے پکڑے گئے ہیں اور کتنی ایک خاموشی چھائی ہے تو یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں دندلاتے پھٹتے ہیں فوج آئے گی تو یہ شور مچائیں گے ڈیموکریٹ بن جائیں گے اب سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تو سپریم کورٹ کو تو اس کے تو بحالی جو تھی اس کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو ان کی گردنوں پر وہ پنجابی میں کہتے ہیں سافے ڈالے جائیں اور ان کو کیفرک کردات تک پہنچائے جائیں اس میں کوئی کمپروائز نہیں ہونا چاہیے اچھا شامی صاحب کیا ہمارا پولٹیکل سسٹم یہ ساری کی ساری چیز برداشت کر لے کر رہا ہے نا اب دیکھیں اس سے پہلے نہیں بھی کیا نہیں اس سے پہلے تو اتنی کرپشن کہاں ہوئی ہے یعنی جب نوازشیف کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ عدالت پہ حملہ تک بات پہنچتے ہیں یہ حملے تک تو بھی حملہ وہ تو ایک سیاسی مسئلہ تھا اس کو چھوڑے کسیت پھر بحث کریں گے اس وقت تو صورتحال یہ ہے یعنی یہ کرپ لوگ جتھا بنا کے حملہ پر ہو جائیں گے تو پوری قوم ان کو تہتیک نہیں کر دے گی دیکھئے حکومت پر بھی لازم ہے جو وزیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ان کے خلاف کاروائیاں کریں اگر کاروائیاں نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے اچھا شامی صاحب ہماری پارلیمنٹ پر پھر اس پر کوئیسٹن مارک نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ نے جہاں پہ حکومت کو آنسربل ہونا تھا جہاں پہ حکومت کو ایک ایک سوال کا جواب دینا تھا وہاں پہ کوئی معاملہ ہوئی نہیں رہا پارلیمنٹ اگر پارلیمنٹ عدالتی عدارہ نہیں ہے پارلیمنٹ جو ہے نا عدالتیں ہر دنیا میں پوری جگہ دیکھیں عدالتیں موجود ہیں تفتیشی عدارے موجود ہیں دیکھئے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے بیوروز الگ ہیں یہاں فیڈور بیورو ہے اسی طریقے سے ایف آئی یہ ہر جگہ موجود ہے پولیس موجود ہے نیب موجود ہے یا اس طرح کے عدارے موجود ہیں ان سب کے اپنے اپنے کام ہیں پارلیمنٹ جو ہے یہ سارے کام نہیں کر سکتی اور پارلیمنٹ کو تو ایک پولیٹیکل پولیسی دینی ہے قانون سازی کرنی ہے اور یہ پارلیمنٹ رشوت خوروں کے پیچھے کہاں پھڑے گی کہاں پھینے گی اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو چور موجود ہوں ان کو کون پکڑے گا اور حکومت کا کام ہے کہ ان کو پکڑنے میں مدد دے اگر پکڑنے میں مدد نہیں دے گی تو پر جو چور کی حفاظت کرے گا چور کو پناہ دے گا وہ چور سمجھے جائے گا لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے ہم مجموعی طور پر اگر دیکھیں ایک جب میٹنگ ہوئی تھی یہاں پر مختلف جیورسٹ تھی تو ایک انٹرنیشنل جیورسٹ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں یہ رواج کہ سویو موٹو نوٹسز زیادہ لے لیے جائیں یہ خطرناک ٹرینڈ ہے درست ہے وہ بجائریں اپنے ملکے حالات پر غور کرتے ہیں انگلینڈ میں کسی کو کیا ضرورت ہے انگلینڈ میں تو انتظامیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں افسر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں پولیس اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے یہاں کوئی بھی یہ کام نہ کرے تو پھر کیا ہو یہاں تو سوو موٹو ہی ہوگا اگر سوو موٹو بھی نہ ہو تو پھر تو قیامت برپا ہو جائے گی آپ دیکھیں سارے لوگ دندلاتے پھرتے عربوں روپے ان کی جیبوں میں ہوتے اور کوئی ان کو نہ پوچھتا اور مقدمے کہتے ہیں جی پندرہ سال کے بعد چلائیں گے تو آپ دیکھیں یہ تو ایک اچھی بات ہے اگر سوو موٹو سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اپنا کام شروع کر دو جی شاوی صاحب ابھی وقت ہوئے بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مریم نواز شریف کی سیاست میں آمد پر اور نواز بھی کی گوزرداری گو مہم پر بھی آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہونی ہے مریم نواز شریف کی سیاست میں آمد پر شامی صاحب مریم نواز شریف جو ہے اب وہ کیا سیاست میں میاں نواز شریف کی نمائندگی کریں گے نیکس جنریشن پولیٹکس دیکھیں اس سے پہلے حمدہ شہباز شریف بھی پولیٹکس میں ہیں اور مارے بلاول صاحب تو باقاعدہ چیئر میں ہیں نا پیپلز پارٹی کے اور مونس علیہ صاحب جو ہیں وہ بھی چودری پرویز علیہ صاحب کے جانے کی سمجھے جاتے ہیں اور اب مریم نواز شریف کی آمد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خلاب محسوس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یعنی حمدہ کی موجودگی کے باوجود بھی اسی سے لگتا ہے لیکن بہرحال وہ ایک پڑی لکھی اچھی ہونہار بچی ہیں اگر وہ پولیٹکس میں آتی ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کال انہوں نے جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہے اس میں شرکت بھی کی ہے شاید کوئی خواتین کا جو ونگ ہے اس کی ذمہ داری انہیں سونپی جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی کلسوم نواز شریف آئی تھی نا پولیٹکس میں اور میاں محمد شریف مرہوم ان کو لے کے آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا تحلکہ مشاہ ہے تھا اور پرویز مشرف صاحب بڑے زچ ہوئے تھے اگر کلسوم نواز شریف اس طرح اپنے وجود کا احساس نہ دلاتی تو پرویز مشرف صاحب اتنی آسانی کے ساتھ نواز شریف صاحب کو سعودی عرب نے جانے دیتے تو ہماری ایک میٹنگ بھی تھی ہے ڈیٹرز کی انہوں نے اس کا اطراف بھی کیا کہ وہ کلسوم نواز شریف تھی انہوں نے ٹریفک روچ جاتی تھی گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی وغیرہ وغیرہ اور اب بھی کئی لوگ مشورہ دے رہے ہیں پرویز مشرف کو کہ آپ بھی اپنی بیگم کو پولیٹکس میں لے آئے تو اب وہ کئی مجھے دوست ایسے ہیں لیکن وہ بھی ان کی بیگم مان نہیں رہی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال جو دیکھیں مریم جو ہے اگر یہ آتی ہیں اور جتے آ چکی ہیں لحاظ سے نئی نسل کی جو آپ آمد ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اوپر سے آئیں آپ کام شروع کرے ہیں جیسے رحول ہے رحول غاندی وہ اپنا اس نے نیچے سے کام شروع ہویا کئی سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اب یوت کانگرس کو پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑے ہیں ہمارے ہیں یہ دیکھیں ہمارے میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک اجلاس پر ریزائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خاجہ صاحب رفیق صاحب جو ہے وہ بیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی شہباز صاحب اس کے علاوہ بلاول اور مونس بھی تو یہ ہی نہیں بلاول تو جناب ان کی والدہ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ چیئر پرسن ہوں گے وہاں تو ایک چیئر مین ہوں گے وہاں تو دنیا ہی اور ہے نا یہ ذرداری صاحب جو ہے یہ کو چیئر مین ہے یعنی یہ اپنے بیٹے کے کہ ایک لحاظت دمچھلا ہے ایک لحاظت شہباز صاحب ہمارے ساتھ رعوف طاہر صاحب بھی موجود ہے ایسی موضوع پر بات کرنے کے لیے دیکھئے رعوف طاہر صاحب جو ہے وہ جدہ میں رہے ہیں اور ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں اور نواز شریف صاحب جب وہاں تھے تو یہ وہاں اردو نیوز میں کام کرتے تھے تو ان کا بڑا کہہ رہ تعلق ہے انتہیں جو مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں نا ان پر ان کی گہری نظر ہے آپ یہ نہ سمجھیں آپ یہ ہمارے جو رفان صدیقی صاحب ہیں اور عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں اسی درجہ کی نظر ان کی بھی ہے اچھا اچھا یعنی قربت کے اعتبار سے تو جاں ان سے پیشتے ہیں آپ ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت اسلام علیکم تو رعوف صاحب یہ بات حقیقت ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ سیاست میں قدم رکھ رہی ہیں شرم صاحب اس بارے میں یقین کے ساتھ تو ابھی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے لیکن جس طرح آپ نے بتایا آپ کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کل کے مسلم لیگ نون کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی تھی اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بارہ اکتوبر کے بعد جب میاں صاحب اور گھر کے تقریباً تمام لوگ جو پاکستان میں موجود تھے مرد ازراس وائے میاں شریف صاحب کے یعنی مرد جو تھے خواتین کی طرح ہو گئے تھے تو پھر خواتین جو ہیں انہیں مردوں کی طرح ہونا پڑا تھا انہوں مصم لیگ نون کے مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شریف فیملی کے مردوں کی بات کر رہا ہوں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ جیلوں میں تھے اور بہت مشکل صورت ہے عرصہ دو چارتر سوائے میاں شریف صاحب کے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ بیگم کرسوم نواز صاحبہ اس وقت بیدان سیاست میں آئی اور انہیں واقعی تیلکہ مچا دیا اور اس دوران کہیں کہیں مریم نواز بھی نظر آتی تھی لیکن بعد میں وہ مکمل طور پر گھر میں محدود ہو گئی اور بیگم کرسوم نواز صاحبہ ہی نے وہ ساری تحریک چلائی جس کے رتیجے میں جس طرح آپ نے بتایا نہیں مریم وہ جدہ میں تھی نا نہیں نہیں میں ایرز کر رہا ہوں کہ جب بارہ اکتوبر کے بعد شریف فیملی کے تمام مرد جو پاکستان میں تھے سوائے میاں شریف صاحب کے وہ جیلوں میں تھے تو اس وقت بیگم کرسوم نواز صاحبہ میدان سیاست میں آئی جس طرح آپ نے بتایا میاں شریف صاحب کے مشورے سے یا ان کی ہدایت پر تو کہیں کہیں مریم بھی نظر آتی تھی ان کے ساتھ لیکن اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ میاں شریف صاحب کے کہنے پہ مریم مکمل طور پر گھر میں محدود ہو گئی اور بیگم کرسوم نواز صاحبہ ہی نے وہ تحریک چلائی جس کے نتیجے میں ایک اہم فیکٹر وہ بھی تھا میاں نواز شریف صاحب اور آلی خانہ کی پاکستان مشکلات سے جی ربصار صاحب وہ تو تاریخ میں چلے گا بہت آگے دیکھیں نا ذرا اب مریم نے قدم رکھ دی ہے سیاست میں تو یہ گوہ ذرداری گوہ جو مہم ہے اس کا کیا بنے گا یہ مسلم لیگ نون میں سے کوئی بیان آتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی ذاتی پالیسی ہے کوئی بیان آتا ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے رانہ سناللہ کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں چودین نصار علی صاحب کچھ کہتے ہیں کیاباز شریف صاحب کی اپنی اڑان ہے تو یہ آپ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو شہب صاحب جو پربین شاکر نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے اب پتہ نہیں کہ محصوف کے بارے میں جن کے خلاف گوہ کا نعرہ لگ رہا ہے انہیں بہار کہنا ہمارے ناظرین میں سے کتنے لوگوں کے لیے لیگ نون جو ہے وہ ارلی الیکشن کروانے کی مہم کے لیے یک سو ہو چکی ہے جی اور یہ جو آپ جلسے جلوسوں کا ایک آغاز سمجھ رہے ہیں جس کا بارہ اکتوبر کو پارلیمنٹ ہوس کے سامنے اور اس سے پہلے اوانِ صدر کے سامنے مظاہرے سے اور دھرنے سے جس کا آغاز ہوا اس کے بعد میان واشیو سامنے ترکی جانے سے پہلے ڈیرہ غازی خواہ میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تو گجراوالا میں ایک بڑی ریلی کا یا ایک بڑے جلسے کا احتمام کیا جا رہا ہے جی اور اس کے بعد دس بہرم کے بعد ملک کے دوسرے حصوں میں سہری کو لے کے جانا ہے نہیں تو جلسوں سے جلسوں سے انتخابات کیسے ہوں گے زداری صاحب کیسے جائیں گے یہ دکا کون دے گا ان کو جی دیکھیں جلسے جو ہیں یہ جلسے بزاتے خود کوئی مقصد نہیں ہیں خود مسلم لیگ نون کی قیادت ایک سے زیادہ بار یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہمیں ان جلسوں کو کے بعد مزید آگے بڑھنا ہے یہ جلسے جو ہیں یا یہ ریلیاں جو ہیں یہ مومنٹم کو ایک خاص سب تک لے جانے کی کوشش ہے تو مزید کہاں آگے بڑھنا ہے وہ کون کی جگہ ہے جہاں بڑھنا ہے نہیں سر دیکھنا اب سوال یہ ہے وہ کون سا اتھیار ہے جو حاصل کرنا ہے جس طرح ابھی آپ شروع میں بتا رہے تھے کہ حکومت تو موجود ہی نہیں ہے کوئی گورننس نہیں ہے صرف مال بنانے کا کام ہے اور ٹین پرسنٹ کی وجہ ہنڈر پرسنٹ مال بنانے کا کام ہوئے نہیں پنجاب حکومت تو موجود ہے نا پنجاب حکومت موجود ہے لیکن پنجاب حکومت جو ہے بہت سے مثال شامی صاحب ایسے ہیں کہ جو صوبائی حکومت نہیں کر سکتی ہے مثلا وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں اس کی لوٹ مار کے نتیجے میں اس کی کرپشن کے نتیجے میں اگر ملک کے اندر مہنگائی ہے تو پنجاب کی حکومت جو ہے مہنگائی کو کیسے روک سکتی ہے آپ بھی ریلیوں میں جائیں گے میں بھی دیکھیں کوشش کروں دیکھنے کی کہ زمینی حقائق کیا ہیں درا کوئی وہ پہن لیجے گا ہلمٹ بغیرہ جی رعوف طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تصریف لائے ویچہ تو اللہ گلہ نہیں ہوگا ایسا انشاءاللہ کیونکہ حکومت تو پنجاب میں اپنی ہے لیکن شامل صاحب یہ جو ارلی الیکشن کی بات یہ بھی کریں رعوف طاہر صاحب ارلی الیکشن کتنے ارلی اور کب نہیں نہیں یہ خواہش تو ہے لیکن وہ جو جو گنڈی ہے نا وہیں کی وہیں ہیں کہ یہ ہوگا کیسے کون سی طاقت ہے جو گلانی صاحب کو یہ مجبور کرے کہ آپ اسمبلی ڈیزولف کر دیں کیونکہ زرداری صاحب کے دستوری طور پر اگر زرداری صاحب چاہے کہ ایسا ایکشن ہو جا نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس تو اختیار نہیں آپ تو اختیار ہے گلانی صاحب کے پاس تو گلانی صاحب کو کیسے آپ کریں گے تو پھر اگر الٹی میٹلی کہاں سے آئے گی کمک یہی لوگ ڈرتے ہیں لیکن یہ الجاؤ ایک جماعت میں ملک کی دوسری بڑی جماعت میں کیوں آخر کیوں یہ ہر جگہ الجاؤ موجود ہے ہمارے دانشوروں میں موجود ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں موجود ہے خواہشات اور ہیں ارادے اور ہیں قدم اور ہیں تو اب ہوتا یہ ابھی آپ دیکھئے ہمارے بڑے مشہور جو ویرو کہہتا ہے ریٹائر روہ داتخا بڑے پرجوش ہے ما شاء اللہ اس بڑاپے میں بھی جوانوں کی طرح انہوں نے عدلیہ کی تحریک میں حصہ لیا تھا اور بڑے دندنا کے بولتے ہیں دندنا کے لکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب ریلیاں نکالو جلسے نکالو اور زرداری کے تحت الیکشن نہ کرنا جیسے بھٹوں نے نہیں کرایا تھا ایوب کے تحت تو پھر ہوا کیا تھا بھائی اکمار صلی اللہ کیا ہوا ایوب کو کیسے نکالا یہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ایوب خان کے تحت الیکشن کرالو یہ ہمارے حسن زفر صاحب موجود ہیں یہ دستور میں ترامیم کرنا چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے دستور میں ترامیم ہو جائے شاہب شاہب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد ہم گفتگو پہ یہی سے آگے بڑھائیں گے اور پھر ہم نے بات بھی کرنی ہے کہ مائک ملن کو جو خط لکھا گیا تھا جو خاص طور پر منصور اجاز کا نام لیا جا رہا تھا منصور اجاز کے ذریعے پہنچائے گا اس خط کے حوالے سے بات کرنی ہے اور شاہب شاہب نے اس کے بارے میں پہلے سے بھی کوئی بتا رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں مختر نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید مائک ملن کو منصور اجاز کے ذریعے صدر زرداری کا خط پہنچنا اور اس خبر کا پھر فرنچل ٹائمز میں چھپ جانا پوری پاکستان میں ایک سیاسی ارتعاش کا سبب بنا لیکن جب یہ خبر آئی تو اس دن ہم نے شامی صاحب سے بھی یہ گفتگو کی تاریخ تھی یہ چودہ اکتوبر خبر تھوڑے دن پہلے آگئی تھی لیکن چودہ اکتوبر کو ہماری گفتگو ہوئی تھی چودہ اکتوبر کو شامی صاحب نے جو کہا تھا میں آپ کو ذرا پہلے وہ دکھا دوں یہ منصور اجاز صاحب ایک پاکستانی اریجن کے امریکن ہے جی اب مجھے اگرچہ شبہ ہونے لگا جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ وہ پاکستانی اریجن بھی ہے کہ نہیں ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو مجھول النصب ہیں اور ان کو کچھ خدا خوفی نہیں ہے کہ یہ قسط کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ تحریر خود شہادت ہے اس بات کی کہ میں سرا پہ جھوٹ ہوں شامی صاحب یہ چودہ اکتوبر کے دن آپ نے کہا تھا اور بات اگرچہ بیچ میں کچھ ایسے بھی لگی تھی کہ خط بہت ہی درست لگ رہا تھا بڑے پروگرام ہوئے اس کے اوپر بڑے کالم لکھے گئے بڑے اہداریہ گسیٹے گئے اس میں ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی تقریریز سے شروع کی اس خط سے شروع کی منار پاکستان پھر اور پھر کہا بعد میں نصیم زہرہ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا انہیں کہا جی مقدمہ کرے زرداری صاحب مقدمہ کیوں نہیں کرتے اس پر اور بھائی بات یہ تھی کہ زرداری صاحب سے ہمیں نفرت ہو یا محبت ہو کوئی ملک تو ہمارا ہے نا تو اس میں اگر ایک شخص جھوٹ بولے گا اور اس کا جھوٹ اس کی ریپورٹ سے اس کے مضمون سے آیا ہو تو اس کی تو گوائی دینا ہم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بیشمار لوگوں نے لکھا کہ یہ منصور اجاز جو تھے یہ پیپلز پارٹی ہے بینظیر بھٹو کے دشمن تھے ان کے خلاف لگے ہوئے تھے ان سے پیسے بھٹوڑنا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں دیئے لابنگ کے لیے وہاں اور یہ اب اس کے بعد یہ ان کے خلاف ہو گئے تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ان پر کیوں بھروسہ کریں گے اور پھر حسین حقانی کے ہوتے ہوئے دیکھیں جب ان کا اپنا بھروسے کا آدمی ہے بھروسے کا آدمی وہاں موجود ہے تو ان پر کیوں وہ جو شفقت محمود ہیں بڑے دیانتدار اور بڑے کولمسٹ ہیں اور ان کی بڑی اپنی ایک شورت ہے پیپلز پارٹی میں بھی رہے بے نظیر بھٹو کے قریب رہے ان کے سیکریٹی کے طور پر کام کی ہے سینیٹر رہے پھر بغاوت بھی کی انہوں نے اپنے کولم میں ان کے بارے میں جو ایک فکرہ لکھا تھا سنی ہے وہ کہتے ہیں ہی سیمٹ لائک شیملیس سیلف پرموٹر ہو ٹاکٹ بک بٹ ہیڈ لٹل سبسٹنس یعنی کہتے ہیں جب میں گیا وہاں بے نظیر کے ساتھ امریکہ تو ان کی جو حرکتیں دیکھیں منصور اجازت کی یہ آپ وہ لکھ رہے ہیں شفقت محمود جی اور آپ بات یہ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ خاص سنگین ہے ٹھیک ہے نا میں ترجمہ نہیں کر رہا لوگ آپ خود کر لیں بات یہ ہے کہ اب کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی مائک مولنن نے جب بیان دیا یہ چھٹیوں پہ تھے مائک مولنن اور اپنی فیملی کے ساتھ اس لیے ان کو تاخیر ہوئی اب آپ مجھے بتائیے کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی جن لوگوں نے تجزیہ کیے تھے انہوں نے کوئی اس کا نوٹیس نہیں لیا مائک مولنن کی ترجید کو کوئی اہمیت نہیں دی لیکن وہ جو اتخاب تھا اس کو لے کے جناب پوری دنیا میں فنانشل ٹائمز جو ہے وہ گویا ایک ایک کلامی دستاویز ہے وہ بھائی یہ اخبارات جو ہے باہر کے بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کی اپنے موٹیفز ہوتے ہیں ان کی اپنی چیزیں خدا کے لیے چیزوں پہ غور کر لیا کرو تو تفسرہ کرنے سے پہلے جو چیز اندر سے شادت دے رہی ہو کہ میں جوٹ ہوں اس کے اوپر اتنا حکامہ تو نہ کھڑا کرو لیکن شاہب صاحب اس میں ہمارے یہاں تو پرسیپشن بھی ہے نا کہ فنانشل ٹائم واشنگٹن پوست نیو یارک ٹائمز ٹیلی گراف یہ درہ بڑے اخبار ہیں درست خبر چھاپتے ہوں گے ان میں جوٹی خبر نہیں چھپتی ان میں پلانٹڈ سٹوریز نہیں چھپتی ایک ایک دیکھنے کتنی کتنی چھپتی یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے سٹوچ کے طور پر کام نہیں کرتے یہ ہمارے جیسے ملکوں میں افرت افری نہیں پیلاتے ایک خبر وہاں چھپتی ہے ہم یہاں اس کو بار بار چھاپتے ہیں لوگوں کی نیدے حرام کر دیتے ہیں اپنی بھی کر لیتے ہیں تو اپنی تحقیق تو ہونی چاہیے میڈیا بڑا ایکسپینڈ کر گیا ہے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ یہاں موجود ہیں بڑے بڑے اچھے ریپورٹر موجود ہیں اور لکھا بھی ہے لوگوں نے حمد میر نے لکھا ہے اور کتیا پانچا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ بھئی غور کر لیں پھر اس کے بعد جو بھی برسناوں کتی پر برسیں مجھے کوئی اس پر شما نہیں آپ نواز شریف صاحب پر برسیں زرداری صاحب پر برسیں آپ بادل کی طرح برسیں یا گرجیں یا آپ اپنی کچھ اور طریقے سے کریں مجھے اس پر اعتراض کوئی نہیں ہے لیکن آپ ذرا حقائق کو ضرور دیکھ لیں اور عمران خان صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑے دھلڑے سے تقریر کی تھی اب بتائیں مائک مولن کیا کہتے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں اب انہیں بھی بیان تو واپس نہیں ہے لیکن سیاست لے یا نہ لے سیاستدان بیان واپس نہیں لیتے ہوتے وہ کہتے ہیں زرداری صاحب مقدمہ کرے تو ثابت کرے ٹھیک ہے ان کی اپنی دنیا سیاستدانوں کی لیکن بات یہ ہے اور بڑی دلچس بات میں آگ بتاؤ یہ اپنا ایوب خان دلتے تھے نا فیل مارچل ایوب خان ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی اخبار نویز تھے ہمارے شبیر شاہ ساتھ یہ جو وائش شانسلہ نے پنجابی اونیورسٹی کے ڈاکٹر مجاہد کامران ان کے والے تھے اور یہ وہ انفرمیشن سیکرٹری بھی رہے تھے کنونشن لیگ کے اور پاکستان ٹائنز میں بھی بات میں کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن اسکر خان نے ایک بیان دیا تو ایوب خان نے بڑا تاثر کا ادار کیا کہ ہر مارچل اسکر خان کو وہ چین کے حوالے تھے یہ اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی یہ غلط ہے تو انہوں نے کہا شاہ ساتھ نے بھئی بھٹو دن رات اس طرح کے بیان دیتا ہے اس پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور یہ بچانے نے ایک آد دے دیا تو کیا ہوا یہ بھی تو پولیٹکس کر رہا ہے انہوں نے کہا دیکھیں بھٹو تو سیاست دان ہے اسکر خان تو سپاہی ہے تو سپاہی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بہت خوب اگویا یہ ہماری سیاست کہا چاہیے اچھے شامی صاحب یہ خط کی تردید ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک منصور جانس اب لوگ اس پہ کہانیاں بناتے رہیں گے مزید گھڑتے رہیں گے اس کی تردید میں سے تردید نکالتی رہیں گے وہ ان کی ذمہ داری لیکن یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس خط کی تردید کے بعد ہم اپنے سیول ملٹری ریلیشنز کو نارمل سمجھیں نہیں نارمل ہو جانے چاہیے دیکھئے ہمارے سیول اور ملٹری دونوں کو تجربہ سیکھنا چاہیے دیکھئے فوج کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے اس ملک میں جس ملک میں اس کی اپنی فوج نہیں ہوتی اس میں دوسرے کی فوج ہوتی ہے تو فوج ہمارا بڑا قابل احترام ہتا رہا ہے اور سیاست کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے دیکھئے جب فوج آتی ہے تو ہم بارشور میں جاتے ہیں تحریکے چلاتے ہیں تو سیاستدان بھی ضرورت ہے اس ملکی اور جنرل بھی ضرورت ہے اس ملکی اور سپاہی بھی ضرورت ہے اس ملکی تو یہ ساری ضرورتیں جو ہیں کامس کا نظریہ ضرورت کے تحت ہی ہے دوسرے کو اکامپوٹیٹ کر لیں لیکن جب جو اس وقت مجموعی طور پر ہماری جو سیاست ہے سیاست کا ایک حصہ تو کامس کام ایسا ہے جو ہماری ملٹری کو خاص طور پر حدفت انقید بنائے ہوئے ہیں اور ری ڈیفینیشن آف سیول ملٹری ریلیشنز کی بات ہوتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں خود بخود سیٹل ہو جاتی ہیں جتنی حکمت سے یا تدبر سے سیاسی قیادت معاملات کرے گی وہ اتنی حالات پر قابو پاتی چلی جاتی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ فوج کی بات نہ سنی جائیں فوج کو اعتماد میں نہ لیا جائیں یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا اور فوج کو ٹارگٹ کیا جائیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا فوج جو ہے فوج کا تعلق دیکھیں کس سے ہے شہادت سے ہے خون سے ہے ابھی جو میں عید کے موقع پر جو دنیا نیوز نے ایک پروگرام کیا تینکیو چاچو مجھے بڑا پسند آیا یہ کہ وہاں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے عید منا رہے ہیں اور ہمارے جوان وہاں مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں قربانی کا اور احسار کا مجسمہ ہے مشہر صاحب چلے گئے یایہ صاحب چلے گئے زیاو لکھ چلے گئے ایوب خان چلے گئے فوج تو موجود ہے تو فوج کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے فوج پاکستانی قوم کی فوج ہے تو اس لیے کوئی ایک قاد آدمی کے تجاوز سے ہم فوج کو کنڈم نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اگر ایک تو یہ ملٹری کے حوالے سے کیا ہم یہ بھی سمجھے کہ امریکہ کا عمل دخل بھی تھوڑا سا کب ہوئے نہیں امریکہ کے تو عمل دخل بالکل کام ہونا چاہیے اور فوج جو ہے ایسا تاثر ہوتا ہے بعض اوقات کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملات سارے ہم اپنی مٹھی میں رنگ ہیں یہ مٹھی بھی ذرا کھلنی چاہیے ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ اتباسات ہمیں بتائیں گے عمران خان صاحب کی کتاب سے وہ آپ سے سننے ہیں آپ دیکھ رہیے مکنے سے مسترحظر میں ایک بار پھر خوش آمدید میں بغیر کسی توقف کے سیدہ شاہب صاحب آپ کیا اکتباسات آج میں بتانا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ عمران کی کتاب چھپی ہے نا پاکستان ایک پرسنل ہسٹری یہ باہر چھپی ہے اور اس کی رونمائیاں ہو چکی ہیں کئی اور ابھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے میرا خیلچہ اندر ہفتوں میں چھپ جائے گی یہاں پاکستان میں تو اس کتاب میں عمران خان نے جو پاکستان کی سیاست پر اور تاریخ پر اور اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے تو اس میں بڑے دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں یعنی اس نے جس طرح اقبال کو پڑھا ہے اور ان کے اندر جس طرح اقبال کا کلام جو ہے وہ دور رہا ہے خون کی طرح اور پھر ان پر جو روحانی تجربات جو انہوں نے کیے ہیں بڑے دلچسپ باتیں ہیں وہ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی والدہ ابتدائی میں بارہ تیرہ سال کی عمر تھی تو ان کی والدہ کی ایک خاتون جو تھی وہ پیر تھی تو وہ پہلی دفعہ سائی وال کے قریب کے ہی رہتی تھی ان کے گھر آئیں تو یہ ان کو قرآن پڑھانے مولی صاحب آیا کرتے تھے تو اب یہ ایک ان کے سکول سے آتے تھے تھکے ہوئے ان کا دل نہیں کرتا تھا آخر مولی صاحب سے تیہ کیا کہ یہ اعلان کر دیا جا کہ انہوں نے قرآن مکمل کر لیا ٹھیک ہے نا پڑھ لیا اب مولی صاحب نے بتا دیا ان کی والدہ صاحبہ کو کہ یہ قرآن مکمل ہو گیا تاکہ ان کے اوپر مزید ڈان ڈپٹ نہ ہو والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئی وہ ان کی جو پیر جی آئی نا وہاں خاتون کہنے جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے چادر ان کے چہرے پر تھی نہ انہوں نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا انہوں نے بتا یہ میرا بیٹا ہے نام بتایا جو کہا یہ میرا بیٹا ہے اس نے کہا بیٹا جو ہے اس نے قرآن ختم نہیں کیا بھی اللہ اکبر اچھا کہتے ہیں میں ایک دم پہنچکا رہی ہے یہ والدہ نے میری طرف بڑی خوفناک نے کہاں سے دیکھا کیوں میں نے کہاں یہ بات تو ٹھیک ہے ابھی پورا ختم نہیں کیا پھر اس کے ساتھ انہوں نے والدہ کو کہا نا نا اس کو اس کو کچھ نہ کہو یہ بڑا مشہور آدمی بنے گا اور یہ تمہارا نام گھر گھر پہنچا دے گا یہ روحانی تجربہ پھر ان کا ایک میاں بشیر صاحب ہیں وہ ایک واپڑا کے اندر میرا کئی کلک تھے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہیں تو وہ ایک بابا چلا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ ریٹائر ہو چکے تھے اپنی کرکٹ سے ایٹی سیون میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہوا تشاہت اس حیرت کی بات ہے اس سے پہلے کی بات تو اب وہ شکار پہ گئے دوستوں نے کہا ایک بابا یہاں رہتا ہے دنہا اس سے بھی ملتے چلو راستے میں تو بابے کے پاس گیا ایسے ہی ملنے کے لیے تو بابے سے کہا جی ان کی دعا کریں کہ آپ کیونکہ اور کیا کام کریں کیونکہ آپ تو ریٹائر ہو گئے بابے کو کچھ پتا نہیں تھا نہ کرکٹ کا پتا نہ عمران کا پتا اس نے کہا ابھی تو ان کا کھیل ختم نہیں ہوا اور کیا کرنا انہوں نے اب یہ کھیلیں گے انہوں نے کہا جی تو ریٹائر ہو چکے انہوں نے کہا بھئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے عمران کو ان کی بہنوں کے نام بتا دیئے کہ آپ کی بہنوں کے نام یہ ہے کوئی زندگی کا واقعات بتا دیئے کہ آپ کا یہ واقعات اس طرح پیش آئے اس طرح پیش آئے یہ حیران پریشان اور جب واپس آئے ہیں تو تین ماہ کے اندر اندر جنرل زیاو لاک نے ان کو بلائیا ایک دن اور یہ کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ نہ لیں واپس لیں اپنا فیصلہ اور کھیلیں اور انہوں نے کھیلنا شروع کر دی تو اس طرح اب پھر میاں بشیر ملتے ہیں ان کے ایک روحانی ان کے اپنے روحانی اثرات ہیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں بڑا جب جوانی میں جب کھیلتا تھا پریشان ہوتا تھا کہ میں جب جوان یہ جوانی کا کھیل ہے کرکٹ جوانی جب نہیں رہے گی تو میں کیا کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یعنی خدا ہے کہ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ میرا اگلا مستقبل کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا میرا یہ جو سوالات تھا اس کے جوابات ان کو ان روحانی تجربات سے ملے اسے عمران خان بظاہر ایسی شخصیت نظر نہیں آتی وہ نے کہا کہ ایک خدا ہے اور ایک غیر مرئی طاقت ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ جتنی اپنے اندر ڈیٹرمنیشن پیدا کرتے چلے جائیں عزم کرتے چلے جائیں اسی طرح راستے کھل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب پہلے میرا یہ میرا شوق تھا میرا عزم تھا کہ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیلوں جب اس میں میں شامل ہو گیا تو پھر شوق ہوا کہ میں فاس بالر بنوں پھر یہ ہوا کہ میں آر راؤنڈر بنوں پھر یہ ٹیم کا کپتان بن گیا تو پھر یہ شوق ہوا کہ میں جناب آپ دنیا میں مانا جاؤں یہ سارے کام ہوتے چلے گئے اور پھر جب میں نے میں نے کہا ٹیم میری جو ہے ورڈ بیسٹ ٹیم ہونی چاہیے اب یہ ہوا ہے شوقت خانم حسبتال بناوں کینسر کا وہ بنا لیا پھر کہا ایک بن گیا اب دو اور بناوں وہ بنا دیئے پھر کہا ایک میاں والی میں ایک بینل اقوامی یونیورسٹی بناوں تو پاکستان کے دہی علاقوں میں وہ پہلی یونیورسٹی ہے جو انہوں نے قائم کی ہے بینل اقوامی ترس کی اب میرا چاہیے وہ کہتے ہیں اب میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں سوشو ایکنومک چینج لے کر آؤں اور پاکستان کو ایک بڑی طاقت مناؤ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں پھر اقبال کو کوٹ کرتے ہیں ابھی عشق امتہا اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ بڑی دلچسپ بات نے لکھی کہ میری جو سابق بیوی ہے جمائمہ وہ مجھ سے کہتی تھی تم کب اپنی ناکامی کا اعتراف کروگے سیاست میں ہار چکے الیکشن ہار چکے کہ وہ اب اس کے اوپر وقت آیا کر رہے ہو اس کا کوئی تو ہونا چاہیے تمہیں ان سے کہتا تھا دیکھو خوابوں کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا خواب میں نے جو خواب ہے میں انہیں پورا کر کے رہوں گا اور عمران یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک کرکٹ ٹیم میں آئے اس وقت وہ فاسٹ بالر نہیں تھے اور انہوں نے ایک دن ڈینس لیلی کو دیکھ رہے تھے اس کی بالنگ بڑی پسند آئی تو انہوں نے کہا میں یہ اس طریقے سے یہ بالنگ کروں گا تو کوچ نے کہا اور ٹیم کے دوسرے لوگوں نے کہا پاگل ہوئے ہو تمہارا کیریئر ختم ہو جائے گا تم اپنا ایکشن چینج نہیں کر سکتے میں نے کہا میں کروں گا اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کرکٹ میں کسی بولر نے اپنا ایکشن چینج کیا اور اس نے اپنے آپ کو منوایا تو اس لیے وہ پھر یہ ایک بات آر بھی انہوں نے کہی کہ وہ ایک جو مونٹ ایورسٹ کو جس نے پہلے فتح کیا تھا اگر وہ ریزن کے پیچھے چلتا اقل کے پیچھے ایڈمنٹ ہیلری یہ کہا نا میں ارز کھا تو وہ کبھی مونٹ ایورسٹ فتح نہ کر سکتے تو یہاں وہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں کہ روز ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے یہ روز ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول اسے شامل صاحب کل میں مختلف ٹی وی چینلز پہ آج کلی کتاب یہ جنون جو ہے نا دیکھئے میں ارز کر رہا ہوں عشق جیسے اقبال کہتا ہے عشق جنون کمیٹمنٹ یہ ایک چیز ہے اور اگر یہ آپ میں آ جائے تو باقی ہر چیزیں اس کتابیں ہوتی چلی جاتی ہیں جی شامل صاحب مختلف ٹی وی چینلز میں دیکھ رہا ہے تو یہ کتاب ڈسکس ہو رہی ہے اس میں کچھ منفی چیزیں بھی ہیں کہ وہ شاید کرکٹ پہ بیٹنگ کا کچھ انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو ایک لائٹر وی میں بات ہے دیکھئے تھوڑا بہت کبھی ہسی مذاق میں ایسی کو بات ہو گئی وہ بھی انہوں نے سچے ہاتنی کتاب لکھ دیا اس کے اندر شامل صاحب کیا ایک سیاست دان کو کتاب لکھنی چاہیے جب وہ اپنے کیریئر میں چل رہا ہو اس کے سامنے مستقبل ہو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب سے یہ کتاب ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی کتاب ہے جس نے خود تبدیل کیا ہے اپنے آپ کو اور اقبال کے کلام نے جس پہ اثر کیا ہے اور اقبال کو اس نے جگہ جگہ کوٹ کرتا ہے اور باقی جو ہمارے دوسرے سیاست دان ہیں ان کو بھی کتابیں لکھنی چاہیے دیکھئے کتاب آپ کے میسج کا ایک ذریعہ ہے آپ کی جو پیغام لوگوں کو دیتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہمارے ابھی یعنی بینظیر بھٹر نے کتاب لکھی دو نئی کتابیں لکھی بینظیر بھٹر نے لیکن بڑی محتاط رہ کے لکھی نہیں درست ہے اپنی آٹرو بائی گرفی لکھی اور اس کے بعد جو آخری ان کی کتاب میں مفاہمت وہ بھی لکھی اور شہباز شریف صاحب بھی ماشاء اللہ بڑا جوشہ ولولہ ہے ان میں وہ بھی کتاب لکھیں بھئی اپنی زندگی بتائیں لوگوں کو انقلابی نظموں کا انتخابی چھاپ دیکھیں اپنے خیانات بتائیں کچھ کریں تو صحیح ہے دیکھیں اور آپ قائد عاظم کی اگر تقریریں پڑھیں اور ان کی جو تقریر بضاتے خود وہ تحریر ہوتی تھی بضاتے خود کتاب ہے یعنی ان کی تقریریں ان کے بیانات وہ ایکسپلین کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے فلسفے کو ان کے ان کی آپ تو بیان بھی لوگ لکھوا کے کسی چیزیں دے 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 نا تو قائد عاظم کے بیانات تو ایسے نہیں تھے وہ بھی یہ کتاب ہے تو آپ لیڈر جو ہے اس کو اپنے فالورز کو اپنے کنٹریمنٹ کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اپنا فلسفہ تو سمجھانا چاہیے وہ کس کے لیے کھڑا ہے پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے جے اور کس طرف لے کے جانا شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے آئندہ جبعہ رات اور جمعہ کو دوبارہ ملاقات ہوگی اور اہم ترین خبروں تجزیوں اور نکتہ رذر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا